اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آج چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک نیا پندورا باکس کھول دیا ہے آج چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے دیے جانے والے ایک نئے فیصلے میں کچھ اہم انکشافات کیے گئے ہیں اور سابق چیف جسٹس جسٹس آصف سعید خوصہ کے اوپر ایک بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا الزام آیت کیا گیا ہے گو کہ یہ الزام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نہیں بلکہ ریجسٹر آفیس کی جانب سے آیا ہے مسئلہ کچھ یوں ہے کہ آج سپریم کورڈہ پاکستان نے ایک فیصلہ جاری کیا ہے فیضاباد دھرنا عمل درامت کیس کا آپ کو معلوم ہی ہے گزشتہ روز سماعت ہوئی تھی اور اس سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے مگر یہ تحریری حکم نامہ صرف اس سماعت کا نہیں ہے مگر اس میں ماضی کو بھی چھیڑا گیا ہے اور نو مئی کے واقعات پر بھی چیف جسٹس اف پاکستان نے اپنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ رائے کا اظہار کیا ہے اور ماضی کے سپریم کورڈہ پاکستان کے جو سابقہ چیف جسٹس ساہبان ہے ان پر بھی بات کی گئی ہے یہاں پر چیف جسٹس اف پاکستان یہ کہتے ہیں کہ چھے فروری دوہزار انیس کو فیضاباد دھرنا کیس کا فیصلہ سنایا گیا اور اس فیصلے میں جو ایک اورکسٹریٹڈ پرتشدد احتجاج ہے اس کی تاریخ کا جائزہ لیا گیا اور مستقبل کے لیے خبردار کیا گیا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ فیصلے کو جو سپریم کورڈہ پاکستان نے دوہزار انیس میں دیا پانچ سال تک مختلف حکومتوں نے نظر انداز کیا اور پھر یہاں پر انہوں نے نو مئی کے واقعات کا بھی حوالہ دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ فیضاباد دھرنا فیصلے پر عمل نہ کرنے کا جو خمیازہ ہے وہ قوم نے نو مئی کے واقعات کی صورت میں بھکتا ہے نظر ثانی درخواستوں کو وقت پر سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے سے فیصلے پر عمل درامت نہ ہو سکا اب وہ اپنے ہوس کی طرف آ رہے ہیں ماضی کے پرتشدد واقعات میں کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا نہ ہی کوئی کاروائی ہو سکی فیصلے پر عمل نہ ہونے سے ذاتی مقاصد کے لیے پرتشدد واقعات کرنا معمول بن گیا تب الفاظ میں یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان صاحب پر تنقید کی جا رہی ہے اور یہ تنقید جو ہے کیونکہ ایک پچیس مئی کو عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کر آئے تھے اس پر بھی کافی ہنگامیں ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر نو مئی کو ایک آپ کے سامنے پچیس مئی تو گزشتہ سال کی ہے نو مئی کے اوپر پھر جب معاملہ آیا تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس کے بعد کیا کچھ ہو رہا ہے اور اس پر اب جو چیف جسٹس ہیں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب وہ بھی اس تمام تر صورتحال کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کا جو محرک ہے وہ قرار دے رہے ہیں عدالتی فیصلے پر عمل درامت نہ ہونے کا تو سم ایکسٹنٹ ان کی یہ رائد درست بھی ہے کہ اگر دو ہزار انیس میں جو سپریم کورٹہ پاکستان کے دو رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا تھا اس فیصلے پر اس فیصلے کے خلاف ریویو در ریویو فائل کرنے کی بجائے اور اس کے نتیجے میں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کی بجائے اگر ہماری جو انتظامیہ ہے یا ہماری حکومتیں وہ اس عدالتی فیصلے پر عمل درامت یقینی بنا دیتی تو شاید کئی ایسے اہم واقعات جو بڑے واقعات ہوئے ہیں اور افسوسناک واقعات ہوئے ہیں وہ پیش نہ آتے اور وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ فیصلے پر عمل درامت نہ ہونے سے ذاتی مقاصد کے لیے پرتشدد واقعات کرنا اب معمول بن گیا پھر یہاں پر ایک بڑی درچسپ بات کی ہے چیف جسٹس نے چیف جسٹس کہتے ہیں کہ اٹورنی جنرل نے بتایا کہ ایک کمیشن تشکیل دے دیا گیا ہے فیضاباد دھرنا اس کی تحقیقات کے لیے اور اس کمیشن کے انہوں نے جو ٹی او آرز ہیں وہ ہمارے سامنے پڑے تہم اٹورنی جنرل نے یہ کہا ہے اٹورنی جنرل stated that one aspect has been missed from the ٹی او آرز یعنی ایک پہلو ٹی او آرز کا miss ہو چکا ہے اور جس جو بیسیکلی تھا ریویو پیٹیشن فائل کرنے جو ریویو پیٹیشن سپریم کورٹ میں فائل ہوئی تھی کیا وہ کوئنسیڈنٹل تھی یا پھر کسی ایک سور سے ہدایات پر یہ ریویو فائل کیے گئے تھے اس ٹی او آر کو شامل نہیں کیا گیا یہ miss ہو گیا ہے اور انہوں نے اٹورنی جنرل نے یہ کہا کہ یہ جو ٹی او آر ہے اس کو ہم ایک ہفتے کے اندر اندر شامل کر کے ان دیگر ٹی او آرز کے اندر اور پھر ایک نیا نوٹفیکیشن ہفتے کے اندر جاری کر دیں گے یہاں پر مدہ یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائل عیسیٰ کے سامنے جب اٹورنی جنرل نے ٹی او آرز پڑھے اس انکوائری کمیشن کے تو انہوں نے خود یہ بات کہی چیف جسٹس نے کہ آپ نے وہ ٹی او آر شامل نہیں کیا جو ہم نے اپنے آرڈر میں لکھوایا تھا اور بعد ازا یہ کہا اور خواہش یہ ان کی تھی کہ یہ بات اٹورنی جنرل کی جانب سے آئے کہ ہم اس کو خود شامل کر رہے ہیں نہ کہ سپریم کورٹ کے کہے اور اب یہاں پر انہوں نے آرڈر میں بھی ایسا ہی تاثر دیا تاثر کیا یہاں پر تو انہوں نے کہہ دیا ہے چیف اٹورنی جنرل کے موں سے کہلوا دیا ہے کہ اٹورنی جنرل نے کہا کہ یہ ٹی او آر ایک مس ہو گیا ہے بہرحال اس کے بعد آتے ہیں تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں چیف جسٹس اب کہتے ہیں کہ جو فیضاباد دھرنا کیس کا فیصلہ ہے اس کے خلاف نظر ثانی درخواستیں دوہزار انیس میں دائر ہوئیں مگر کئی سال تک سماعت کے لیے مقرر نہ ہو سکیں اس دوران اس عدالتی فیصلے پر جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا تھا اس عدالتی فیصلے پر دستخط کرنے والے جو دوسرے جائج تھے جسٹس مشیر عالم وہ سترہ اگست دوہزار اکیس کو ریٹائر ہو گئے ہیں جب متعلقہ افسران سے یہ نظر ثانی درخواستیں مقرر نہ ہونے سے متعلق ریپورٹ مانگی گئی تو سپریم کورٹ کے ایڈیشنل ریجسٹرار فکسچر اور ایڈیشنل ریجسٹرار جوڈیشل نے ایک مشترکہ ریپورٹ ہمیں بھیجی یعنی چیف جسٹس اب پاکستان کو بھیجی اب وہ ریپورٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے انہوں نے اس کا کچھ مطن شیئر کی ہے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں ریپورٹ کے مطابق عام طور پر نظر ثانی درخواستیں جلد ہی اس بینچ کے سامنے مقرر کر دی جاتی ہیں جس بینچ نے فیصلہ سنایا ہوتا ہے یعنی اگر نظر ثانی ایک کیس کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا ہے اگر اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر ہوتی ہے تو وہی تین رکنی بینچ اس پر نظر ثانی درخواست کو سنے گا یا کم از کم فیصلہ لکھنے والے جج کے بینچ میں یہ کیس لگایا جاتا ہے یا پھر کم از کم اس بینچ میں لگایا جاتا ہے جس بینچ میں وہ پہلے والا فیصلہ تحریر کرنے والے جج شامل ہو آتھر جج شامل ہو اس سے قبل اہم کیسز چیف جسٹس کے اپروول کے بعد سماعت کے لیے مقرر کیا جاتے تھے اب یہ سٹار آفس کی جانب سے جو ریپورٹ چیف جسٹس کو بھیجی گئی ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ آج سے پہلے جو اہم کیسز ہوتے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی منظوری کے بعد ہی سماعت کے لیے مقرر کیا جاتے تھے اور ریکارڈ کے مطابق ریپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ریکارڈ کے مطابق فائنل کاز لسٹ نمبر سترہ بٹا دوہزار انیس یعنی دوہزار انیس کی سترہ نمبر جو کاز لسٹ تھی اس کے ڈرافٹ میں یہ جو نظر سانی درخواستیں تھیں یہ شامل تھیں یعنی دوہزار انیس میں کاز لسٹ کے اندر ان نظر سانی درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا اور انہوں نے وقت بھی بتایا ہے کہ ایک بچ کر بارہ منٹ پر جو ان کے پاس کمپیوٹرائز وقت نکلا ہے اس ریپورٹ میں انہوں نے منشن کیا ہے کہ ایک بچ کر بارہ منٹ پر اس ڈرافٹ میں شامل کیا گیا کاز لسٹ کے ڈرافٹ میں ان ریویو پیٹیشنز کو تاہم اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے تاہم پچیس چار دوہزار انیس کو شام پانچ بچ کر چھے منٹ پر اس وقت کے چیف جسٹس جسٹس آصف سعید خوصہ کی ہدایت پر یا ان کے احکامات پر ان نظر سانی درخواستوں کو اس فائنل کاز لسٹ سے نکال دیا گیا یعنی ان کو سماعت کے لیے مقرر کرنے سے پہلے ہی ان کو سائیڈ پر کر دیا گیا اور یہ فارمر چیف جسٹس آصف سعید خوصہ جن سے مشہور ہے جن سے منصوب ہے ایک مشہور فیصلہ جس میں انہوں نے نواز شریف صاحب کو گارڈ فادر کہا تھا اور گو کہ وہ ان کا اقلیتی فیصلہ تھا اختلافی نوٹ تھا مگر وہ نوٹ بڑا مشہور ہوا تھا اور میں پاناما کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد پھر جو ریپورٹ ہے وہ مزید کہتی ہے یعنی یہاں پر یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ یہ جو کیسز ہیں یا یہ جو نظر سانی درخواستیں ہیں فیضاباد دھرنا کیس کے فیصلے کے خلاف ان کو بار بار جو اہم ترین کیسز کی فیرست ہوتی ہے اس میں شامل کر کے جو فارمر چیف جسٹس صاحبان رہے ہیں گزشتہ چار پانچ سالوں میں ان کے سامنے رکھا گیا باوجود اس کے یہ نظر سانی درخواستیں زیرے التوا رہیں اور وجہ اس کی وہ بتا رہے ہیں وجہ تھی کہ چیف جسٹس صاحب پاکستان نے کوئی ہدایت نہیں کی ان کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی یہ اب ریپورٹ یہاں پر انہوں نے ریپروڈیوس کی ہے چیف جسٹس صاحب پاکستان نے اپنے اس آرڈر کے اندر اور پھر چیف جسٹس صاحب پاکستان تھوڑا سا آگے بڑھتے وہ یہ کہتے ہیں کہ آجزی کے ساتھ آجزی کے ساتھ آئندہ آنے والوں کے لیے مثال قائم کرتے ہوئے یہ عدالت اب قبول کرتی ہے کہ سپریم کورٹ میں درخواست مقرر نہ کر کے منیپولیشن کی گئی اب یہ ایک اعتراف جرم ہے چیف جسٹس صاحب پاکستان کا ان بی آف آف دہ سپریم کورٹ آف پاکستان وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں سپریم کورٹ میں منیپولیشن ہوتی رہی ہے اور ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں سپریم کورٹ عوام میں اعتماد کی بحالی کے لیے اپنی کوتاہیاں قبول کرتی ہے اور ماضی کی غلطیوں کو آئندہ نہ دھرا کر ڈیمنسٹریٹ کریں گے کہ ہم اب آئندہ ایسا کچھ نہیں کریں گے سچ آپ کو آزاد کرتا ہے سچ اداروں کو مضبوط بناتا ہے پاکستان پیپل آف پاکستان ڈیزرو نتھنگ لیس یہ جو فیصلہ ہے یہ بڑا ہی اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو میرٹس ہیں اس سے کافی آگے نکل گیا ہے پھر یہاں پر نیچے آتے ہیں چیف جسس صاحب یہ کہتے ہیں اب جو مدہ ہے وہ تھوڑا سا اور سنگین ہو گیا کہتے ہیں کہ اب یہ تیہ کرنا ہوگا کہ کیا ہمیں یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنی جو آئین کے آرٹیکل دو سو چار میں دی گئی پاورز ہیں جس کے تحت توہین عدالت لگائی جاتی ہے عدالتی فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے پر کیا ہمیں اس دارہ اختیار کو استعمال کرنا چاہیے یعنی ہمارے عدالتی فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے والوں کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی ہونی چاہیے اب عدالت کو اس بات کا بھی جائزہ لینا ہے پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ دوز جو اس وقت حکومت میں تھے جب یہ فیصلہ ہم نے سنایا وہ اب حکومت میں نہیں ہے تاہم یہ مناسب نہیں ہوگا کہ آج جو حکومت میں ہیں یا جو عہدوں پر موجود ہیں ان کو ان کے پریڈیسیسرز کے جو ایکشنز تھے یا جو ان کے ان ایکشنز تھے ان پر ذمہ دار ٹھہرایا جائے جب انہوں نے اس ارادے کا اظہار کیا ہے کہ وہ ہمارے عدالتی فیصلے پر عمل درامت کرانا چاہتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں اب یہاں پر عدالت نے اس معاملے کو تھوڑا سا اپن اینڈڈ چھوڑ دیا ہے مگر یہ جو باتیں آج چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ٹچ کی ہیں یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے ہم نے دیکھا جب اسی کیس کی گزشتہ روز سمات ہو رہی تھی بلکہ میں معذر چاہتا ہوں اس کیس کی نہیں کیونکہ مکس ہو جاتے ہیں بہت سارے کیسز ہیں ایک اور کیس تھا جس کے اندر جو فارمر ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل فیض حمید ان کا ذکر موجود تھا آپ کو معلوم ہے ٹاپ سٹی کا کیس ہے اس کیس کے اندر جو سابق چیف جسٹس ہیں جسٹس میاں ساکب نصار صاحب ان پر کافی سخت تنقید کی گئی بلکہ تنقید ہی نہیں ان کے تو عدالتی فیصلے کو ہی غیر قانونی قرار دے دیا چیف جسٹس پاکستان نے اور آج جو چیف جسٹس میاں ساکب نصار کے بعد آنے والے چیف جسٹس تھے جسٹس آصف سعید خوصہ ان کی اوپر جو اپنا ہی ایک فیصلہ ہے اس میں اتنی تلخ بات کہہ دی گئی ہے کہ یہ جو نظر سانی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر نہیں کی گئیں یہ سابق چیف جسٹس جسٹس آصف سعید خوصہ کے احکامات پر ان کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا یہ ایک بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پنڈورا باکس کھل چکا ہے ماضی میں بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے ساتھی ججز پر تابر توڑ حملے کرتے آئے ہیں مگر وہ اس وقت چیف جسٹس نہیں ہوا کرتے تھے اس وقت وہ ایک جج ہوا کرتے تھے اور جب وہ جج تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اسی وقت انہوں نے آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے انور زری جمالی صاحب فارمہ چیف جسٹس آف پاکستان ان کو کچھ خطوط لکھے جن میں انہوں نے اپنی جو ڈائسینٹ ہے ان کے ساتھ وہ شیئر کی پھر اسی طرح جسٹس میاں ساکب نسار صاحب کے ساتھ تو پشاور میں ایک عدالت کے اندر جب بیٹھے ہوئے تھے تو بینچ ٹوٹ گیا تھا اور اس پر ان کی ایک ناراضی ہوئی جسٹس میاں ساکب نسار صاحب کے ساتھ اور پھر جسٹس میاں ساکب نسار صاحب کے خلاف ایک نوٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنا تحریر کیا اور پھر دیگر بھی کئی اہم معاملات پر ان کے درمیان ہم نے دیکھا کہ ایک چپکلش جاری رہی اور پھر جسٹس آصف صحید خوصہ آئے جسٹس آصف صحید خوصہ اس وقت چیف جسٹس تھے جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس ہے وہ فائل ہوا تھا سپریم جوڈیشن کونسل میں اور وہاں پر ایک پھڑا شروع ہوا جسٹس آصف صحید خوصہ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ سمجھتے تھے کہ جسٹس آصف صحید خوصہ جو ہے وہ ان کا جو ایک ڈیو پروسیس ہوتا ہے اس پر اس کو پورا نہیں کر رہے اور جو ان کے حقوق ہیں ان کو نہیں دیے جا رہے اور جس طرح کے اعتراضات آج جسٹس مزار علی اکپر نکوی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر لگا رہے ہیں اسی طرح کے آلموسٹ الزامات جو تھے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس آصف صحید خوصہ پر آیت کیے تھے اور پھر معاملہ جو ہے وہ مزید آگے بڑھا بہرحال ایک مشہور زمانہ واق بھی ہے جسٹس آصف صحید خوصہ کی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سپریم کورٹ کے اس ججز بلوگ کے لان میں جہاں پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو محتاط رہنے کا کہا گیا تھا جسٹس آصف صحید خوصہ صاحب کی جانب سے اور یہ بات یہاں پر بڑی اہم ہے اور قابل ذکر ہے کہ اس ریفرنس سے پہلے جسٹس آصف صحید خوصہ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمجھا جاتا ہے کہ کافی قریب تھے ان کے آپس میں تعلقات بھی بڑے اچھے تھے مگر اس ریفرنس کے بعد ان کے تعلقات میں کشیدگی آئی اور شاید اسی بات کا حصہ ہے کہ اب اس عدالتی فیصلے میں بھی ان کا نام جو ہے گو کے لکھا نہیں گیا مگر جب کی تاریخ دی گئی ہے اس وقت چیف جسٹس آصف صحید خوصہ صاحب ہی تھے تو یہ جو معاملات ہیں یہ بڑے پیچھے تک جاتے ہیں ان کو سمجھنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے اب جہاں تک بات ہے توہین عدالت کی یہی معاملہ تھا بندیال صاحب کے سامنے جب انتخابات والے فیصلے میں انہوں نے اپنے عدالتی فیصلے پر عمل درامت نہ ہونے پر اب کہہ سکتے ہیں بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور توہین عدالت کی کاروائی نہ کی تو ان کے بھی حامیوں نے ان پر تنقید کی اور کہا کہ آپ کو کرنا چاہیے تھا اگر عدالتی فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوگا تو پھر کس پر عمل درامت ہوگا اب وہی بات جسٹس قادی فائد عیسیٰ دھورا رہے ہیں مگر شاید کنٹیمٹ کی طرف یہ بھی نہ جائیں اور انہوں نے بھی تمام تر معاملہ اب اس کمیشن پر پھینک دیا ہے دیکھتے ہیں وہ کمیشن کتنا طاقتور ہوگا کیا سابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سابق وزیراعظم جو کہ آئندہ آنے والے وزیراعظم بھی نظر آ رہے ہیں نواز شریف اور سابق چیف جسٹس میاں ساکب نصار اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید اور نہ جانے کون کون ان کو بلا پائے گا کیا ریٹائر آئی جی پولیس اتنے طاقتور ہوں گے کہ ان کو بلا سکے اور ان سے پوچھتا کر سکے اور اس کے بعد اپنی فائنڈنگز اگر ان کے خلاف آ سکتی ہیں تو دیں آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ